اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا اب القاسم محمد اللہم صلی اللہ وآلہ 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 وَأَهْلِ بَيْتِهِ التَّيِّبِينَ التَّاهِرِينَ الْمَعْسُومِينَ الْمَزْلُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمَيَامِينَ لَاسِيِّمَا لِلْإِمَامِ الْمُنْتَذَرُ وَالْحُجَّةِ الثَّانِيَ شَرْ اللَّذِينَ عَذَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَتَحَّرَهُمْ تَتْهِرًا اللَّهُمَ صَلِعَلَى مَحَمَّ الْمُحْمَدِ وَعَالِ مُحْمَدِ وَاللَّعَنَةُ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَئِينَ مِنْ يَوْمِ ذُلْمِهِمْ إِلَىٰ خِيَامِ يَوْمِ الدِّينَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَرْغَبُ إِلَيْكَ فِي دَوْلَةٍ كَرِيمَةٍ تُعِزُّ بِهَا الْإِسْلَامَ وَأَحْلَهُ وَتُزِلُّ بِهَا النِّفَاقَ وَأَحْلَهُ وَتَجْعَلُنَا فِيهَا مِنَ الدُّعَاتِ إِلَىٰ تَاعَتِكَ وَالْقَادَتِ إِلَىٰ سَبِيلِكَ وَتَرْزُقُنَا بِهَا كَرَامَةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ رَبِّ شرح لی صدری وَيَسْر لی عَمْرِ وَأَحْلُ الْعُدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ وَجَلْنِ خَالِسًا لِي وَجْهِكَ الْكَرِيمِ یَا اللَّهِ صلوات اللہ محمد وعالی اما بعد و فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فِي الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سَنُورِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْعَفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِم حَتَّى يَتَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقِ صلوات اللہ محمد وعالی محمد برادرانِ عزیز وخارانِ محترم توحید اور توسل آیت ہے سورہ فُسِّلت کی اور نشان ہے ترپن ارشادِ پروردگار ہے سنوری ہم ہم انقریب ان کو دکھلائیں گے دکھلاتے رہیں گے آیاتِنا اپنی نشانیا فِي الْعَفَاقِ آفاق میں بھی وَفِي أَنفُسِهِم اور ان کے اپنے وجود کے اندر حَتَّى يَتَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقِ یہاں تک کہ حق ان کے لئے بالکل آشکار ہو جائے گا اگر سمجھنا چاہیں گے تو سمجھ لیں گے جاننا چاہیں گے تو جان لیں گے اگر حقیقت کا مشاہدہ کرنا چاہیں گے تو مشاہدہ کر لیں گے حق باطل سے جدہ ہو کر ان کے سامنے آ جائے گا آزمائش بھی شرط ہے اور آمادگی بھی شرط ہے کہ اگر ایک انسان اس دنیا کے اندر کسی مرحلے پر اپنے معبود کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو پروردگار عالم کی یہ نشانیاں اسے بل آخر خدا تک مہنچا دے گی اس فرق کے ساتھ جو کل میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کیا تھا کہ آیات پروردگار عالم نے آفاق میں رکھی ہیں کائنات کے اندر رکھی ہیں ان کے ذریعے سے انسان خدا کو جانتا ہے اور وہ نشانیاں جو انسان کے اپنے وجود کے اندر اس کے نفس کے اندر رکھی ہیں ان کے ذریعے سے پروردگار عالم کو جاننے کے بعد کے مرحلے یعنی پہچاننے کے مرحلے میں وہ داخل ہو جاتا ہے اور یہ دونوں مراحل بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں بہت اہمیت رکھتے ہیں کل میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ پروردگار عالم نے وجود خدا کے عقیدے کو انسان کے لئے انسٹنکٹو بنا دیا اس کی نیچر کے اندر اس کی فطرت کے اندر پروردگار عالم نے اس کو رکھا تھا اسی کی طرف متوجہ کیا گیا کہ قل ہو اللہ ہو احاد کہ حبیب کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے اس وہ کے ذریعے سے اسی فطری عقیدے کی طرف متوجہ کیا گیا کہ تمہارا کوئی نہ کوئی معبود ہے کوئی نہ کوئی خالق ہے یہ تم اندر اگر اپنے آپ سے بھی سوال کرو تو تمہیں اپنے وجدان سے اپنے ضمیر سے تمہارے انر سے یہی جواب ملے گا کہ ہاں بالاخر کوئی تو ہے جس نے پیدا کیا ہے بس اسی کے بارے میں جب تم کنفیوز ہوتے ہو تو ہم اس کنفیوجن کی وضاحت کر دیتے ہیں اس کو سیٹ آسائیڈ کرنے کے لیے کہ وہ جو عقیدہ تمہارے اندر موجود ہے وہ اللہ ہے اور وہ ایک ہے وہ ایک سے زیادہ نہیں ہے اور عقلی بات یہ ہے برادران عزیز کہ ہم خدا کو گن کے تو مان بھی نہیں رہے ہیں بہت توجہ کیجئے گا ہم خدا کو گن کے تو مان بھی نہیں رہے ہیں ہم تو خدا کو مان رہے ہیں عقلی ضرورت کی وجہ سے کہ جتنے ممکن ہیں ممکن الوجود کو وجود دینے والا واجب الوجود ہوتا ہے تو جو ایک کو مان لیا تو دوسرے کی ضرورت کیا ہے کہ اس کو مانا جائے یہ خود اپنے جگہ پر بہت غور دلب بات ہے اور میں آپ دوستوں سے یقیناً گزارش کروں گا کہ اس پر فرصت کے لمحات میں غور کیجئے گا کہ جب عقلی ضرورت کی بنا پر کسی کو مانا ہے تو پھر اس کو ماننے کے بعد کسی دوسرے کو ماننے کی گنجائش کہاں پر باقی رہتی ہے جب ایک کو مان لیا تو اس کے بعد دوسرے کا کوئی روم باقی نہیں بچتا دوسرے کی کوئی گنجائش باقی نہیں بچتی ہے درود بیجے گا محمد و آل محمد با دیکھیں برادران خوہران اس بات پر غور کیجئے گا دین اسلام کو جو دینی فطرت کہا گیا نا جس میں اس کو بھی رکھ دیا گیا کہ وجود خدا ایک عقیدہ جو ہے یہ فطرت کے اندر ہے انسٹنکٹیو ہے نیچرل ہے مطلب کیا اس کا ظاہر ہے کہ میں پھر ایک مرتبہ ارز کر رہا ہوں کہ بزرگان میرے مخاطر نہیں میرے نوجوان دوست اگر توجہ کریں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم ایکوائر کرتے ہیں اور کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جن کو ایکوائر نہیں کیا جاتا وہ اندر موجود ہوتی ہیں مثلا میں آپ کی خدمت میں ارز کروں کیوریوسٹی تجسس یہ ہمارے اندر رکھا گیا ہے آپ کسی کالج کسی یونیورسٹی کے اندر تجسس کو سیکھتے نہیں ہیں ایک نارمل اگر انسان ہے تو اس کے اندر کیوریوسٹی رکھی گئی ہے دین کو جب یہ کہا گیا کہ دین دین فطرت ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ دین کی تمام تر باتیں انسان کے اندر موجود ہوں گی تو پھر اس کو الگ سے بتانے اور سکھانے کی ضرورت کیا ہے غور فرمایا آپ نے ایک مثال میں نے آپ کے سامنے دیئے تجسس اور یہ کوششن میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جب دین دین فطرت ہے یا آیا قرآن مجید کے اندر بھی فطرت اللہ اللہ تی فطرہ ناسا علیہا سورہ روم کے اندر تیسما سورہ قرآن مجید کا کہ اللہ نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے فطرت کو حاصل نہیں کیا جاتا فطرت تو انبلٹ ہوتی ہے جب دین دین فطرت ہے تو پھر اس کے بعد اس کو حاصل تو نہیں کیا جا سکتا وہ تو اندر موجود ہے تو پھر خارج سے باہر سے بتانے کی کیا ضرورت ہے یہ ہے وہ سوال جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں اب اس کے بعد مزید دیکھئے اور غور کیجئے اس بات کے اوپر پرورد اگار عالم نے کہا کہ دین دین فطرت ہے پیغمبر اکرم نے ختمی مرتبت احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ پیغمبر اکرم یہ فرما دے ہیں کہ کل مولودن یولدو علی الفطرہ ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے نا وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانَ وَيُمَجِّسَانَ وَيُنَسِّرَانَ یہ اس کے ماباب ہوتے ہیں اس کا انوائرمنٹ ہوتا ہے جو اس کو انفلونس کرتا ہے کوئی اسے یہودی بنا دیتا ہے کوئی اسے مجوسی بنا دیتا ہے کوئی اسے نصرانی بنا دیتا ہے کرسٹن بنا دیتا ہے یہ انفلونس کی وجہ سے ہوتا ہے ورنہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر اگر وہ پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور یہ انفلونس کی وجہ سے وہ آف ٹریک ہو گیا سیدھے راستے سے ہڑ گیا ہے تو یہ دینیں اسلام تو دینیں فطرت ہیں نا پھر اس کو تو سکھانے کی ضرورت نہیں ہونا چاہیے اسے باہر سے کیوں سکھایا جائے جبکہ وہ فطری دین ہے تو پھر وہ انبلٹ ہونا چاہیے وہ انسٹنٹ کے اندر ہونا چاہیے وہ نیچر کے اندر ہونا چاہیے اسی فنومنہ کو ایکسپلین کرنے کے لئے یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ یہ مجھے بتائیے یہ کریوسٹی یہ فطری ہے یا نی انہی تجسس فطری ہے آپ کسی کالج کے اندر جا کر نہیں سیکھتے کسی یونیورسٹی کے اندر جا کر آپ تجسس نہیں سیکھتے تجسس آپ کے اندر رکھا گیا ہے کیوریوسٹی آپ کے اندر رکھی گئی ہے کیس یہ ہے برادران عزیز کہ فطرت میں اجمال ہے ہدایت میں تفصیل ہے وہ اجمال جو فطرت میں رکھا گیا ہے ہدایت اسی کو ایڈریس کرتی ہے اور اس اجمال کو تفصیل سے تبدیل کرتی ہے اجمال کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ چیز ہے مگر ویگ ہے تفصیل کا مطلب کیا ہے اس کی ڈیٹیلز وہ جو ویگ پکچر اندر موجود ہے وہ جو سکیچ اندر موجود ہے اس سکیچ کو پروپر فارم دینا یہ کام ہے ہدایت کا یعنی میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ غور کیجئے یہ کیوریوسٹی ہمارے اندر موجود ہے آپ اس کے ساتھ کیا کریں اس کیوریوسٹی کو اگر ڈائریکشن نہیں دی گئی تو یہ کتنی نیگیٹیو ہو سکتی ہے کیوریوسٹی ہی کا نتیجہ ہے کسی کے پرسنل میٹر میں جاننے کی کوشش کرنا اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے ادھر کیا ہو رہا ہے یہ بھی تو کیوریوسٹی ہے تجسس کے بغیر یہ ہوتا ہے یہ تجسس کے بغیر نہیں ہوتا یہ کیوریوسٹی ہے کہ جس کو اگر ڈائریکشن نہ دی جائے گائیڈنس فراہم نہ کی جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہر انسان دوسرے کے معاملات کے اندر ٹانگ اڑانے کی کوشش کرے گا ڈسٹرپ کرنے کی کوشش کرے گا جس کے نتیجے میں غیبت کا راستہ کھولے گا تحمد کا راستہ کھولے گا دس گناہ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو صرف اس کیوریوسٹی کی وجہ سے ہوں اگر اس کو ڈائریکشن نہ دی جائے ہے تو فطری آپ فطرت کہہ کر غیبت کو جسٹیفائی کریں گے آپ فطرت کہہ کر کسی کے پرسنل میٹر کے اندر انوالو ہونے کو اس کی پرمیشن کے بغیر جسٹیفائی کریں گے کہ یہ تو فطری معاملہ ہے جی نہیں ڈائریکشن نہ دی جائے تو دیکھ لیجئے کیوریوسٹی کتنی نیگٹیف ہو سکتی ہے اور اگر ڈائریکشن مل جائے تو اسی کیوریوسٹی کے نتیجے میں انسان اپنے خالق کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ جب میں ہوں تو میرا خالق کون ہے وہ امیر المومنین کے فضائل کے بارے میں جو بیتاب ہوتا ہے بیچین ہوتا ہے کہ میرے مولا کے فضائل کیا کیا ہیں یہ بھی وہ کیوریوسٹی ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ دنبالش اس کے پیچھے جاتا ہے اس کو چیز کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو جاننے کی کوشش کرتا ہے یہ جو کائنات کے اسرار و رموز ہیں ان کے پیچھے ان اسرار ان رموز ان سیکریٹس کو جاننے کے لیے جو سائنس دان محنت کرتا ہے انگیزہ کیا ہے وہ فیکٹر کیا ہے جو اس کو مجبور کرتا ہے کہ وہ پیچھے جائے اور غور کرے یہ بھی وہی کیوریوسٹی ہے اب آپ غور کیجئے کہ ایک طرف یہی کیوریوسٹی ہے اور اس کا کتنا نیگیٹیف اپلیکیشن ہے اور دوسری طرف یہی کیوریوسٹی ہے کہ جو کائنات کے سربستہ راز منکشف کر رہا ہے اور یہی کیوریوسٹی ہے کہ جو انسان کو خدا تک لے جا رہا ہے کیوریوسٹی فطری ہے مگر اس کے اندر اجمال ہے اس کو تفصیل کی ضرورت ہے جو ہدایت کے ذریعے سے فراہم کی جائے گی آپ نے غور کیا اور اگر یہ بات آپ کے لئے بہت زیادہ سکیل نہ ہو گئی ہو بہت زیادہ بھاری نہ ہو گئی ہو تو میں اگلی مثال کی طرف آپ کو متوجہ کروں ایک مرتبہ درود بھیجئے محمد و آلِ محمد بھوک انسان کے اندر ہے یہ فطری ہے پیاس انسان کے اندر ہے یہ فطری ہے وہ بچہ کسی اسکول کے اندر بھوک کے احساس کو سیکھتا نہیں ہے پیاس کے احساس کو سیکھتا نہیں ہے آپ خوش ہوتے ہیں بانچے کھل جاتی ہے انسان مسکراتا ہے یہ مسکرات کے ذریعے سے خوشی کا اظہار فطری ہے انسان غمگین ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں غم کے اظہار کے لئے آنسو کا بہانہ فطری ہے ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو انسان کسی سکول میں سیکھے کالج میں سیکھے یونیورسٹی میں سیکھے جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ دین دین فطرت ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اسلام کبھی بھی اس بات پر اعتراض نہیں کرے گا کہ آپ کو بھوک کیوں لگتی ہے اسلام کبھی اس بات پر اعتراض نہیں کرے گا کہ آپ کو پیاز کیوں لگتی ہے اسلام کبھی اس بات پر اعتراض نہیں کرے گا کہ جب آپ خوش ہوتے ہیں تو مسکراتے کیوں ہیں یہ کہہ سکتا ہے کہ کہکا نہ لگاؤ تو اچھا ہے مسکراہت پر پابندی نہیں لگائے گا بہت توجہ کیجئے گا ڈائریکشن دے گا مگر یہ نہیں کہے گا کہ تم مسکراتے کیوں ہوں تمہاری آنکھوں میں آنسو کیا جاتے ہیں وہ ڈائریکشن دے گا انسان کو بھوک لگتی ہے اسلام کبھی نہیں کہے گا کہ تمہیں بھوک کیوں لگتی ہے جب ڈائریکشن دینے کی بات آئے گی تو وہ یہ بتائے گا کہ دیکھو یہ غزہ حلال ہے یہ غزہ حرام ہے اس حلال غزہ سے تم اپنی بھوک کو مٹالو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ تاکہ امتحان میں بھی تم کامیاب ہو جاؤ پیاس کا جہاں معاملہ آئے گا اسلام یہ نہیں کہے گا کہ تم کو پیاس کیوں لگتی ہے یہ اعتراض اگر کسی دین کی طرف سے آ جائے کہ تمہیں پیاس کیوں لگتی ہے پھر وہ دین دینے فطرت نہیں ہے وہ پیاس پر اعتراض نہیں کرے گا پیاس بجھانے کا طریقہ بتائے گا پانی سے پیاس بجھاؤ شراب سے پیاس مت بجھاؤ اس سے بچو یہ تمہارا امتحان ہے کہ تم بے لگام تو نہیں ہو جاتے اس اجمال کی تفصیل کو جانے بغیر بے لگام ہو جانے والا انسان کے روپ میں حیوان ہے اور اگر اس اجمال کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ہدایت کی تفصیل کو حاصل کر لے تو یہی بندہ مومن ہے یہی بندہ متقی ہے یہی علی کا چاہنے والا ہے یہی نبی کا ماننے والا ہے بہت توجہ کی جائے گا آجا اب آپ آگے بڑھئے حضرت امام محمد تقی جواد علیہ السلام ایک خدبہ ہے جو امام نے ارشاد فرمایا تھا یہ اعتراض عام طور پر کیا جاتا ہے کہ شیعوں کے ذمہ ہے یہ کتاب میں میں نے خود پڑھا کہ وہ بتائیں کہ اس امام نے کیا ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے وہ ان کو امام منتے ہیں امام تقی جواد کی میں بات کر رہا ہوں خاص طور پر امام تقی جواد علیہ السلام کے اس خدبے پر ہی کوئی غور کرے تو اسے اندازہ ہو کہ یہ کتنا بڑا کانٹریبیشن ہے جو نکاح کے موقع پر عام طور پر پڑھا جاتا ہے اور اس سیاگ و سباق کے اندر دیکھئے کہ یہ کتنا ریلیونٹ ہے امام فرماتے ہیں سنیے گا فطرت فطرت کا اجمال ہدایت کے ذریعے سے تفصیل اس کانٹیکس کو ذہن میں رکھیے گا اور اب ذرا امام کے اس خدبے پر توجہ کیجئے خدبہ نکاح کے موقع پر عام طور پر یہ خدبہ پڑھا جاتا ہے اور یہ خدبہ خود امام نے اپنے نکاح کے موقع پر پڑھا تھا الحمدللہ اقراراً بنعمت ہی تمام تعریف اللہ کے لئے ہم اس کی نعمتوں کا اقرار کرتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہم پورے خلوص کے ساتھ اس کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيَّدِ بَرِيَّتِ درود و سلام و پیغمبر اکرم پر جو مخلوقات کے سردار ہیں وَعَلَى الْأَسْوِعَى مِنْ اِتْرَتِهِ اور ان کی منتخب اترت منتخب آل کے اوپر بھی اللہ کی رحمت دے ہو یہ وہ جملہ تھا جس کے لئے میں آپ کو زحمت دے رہا تھا یہ اللہ کا فضل ہے اپنے بندوں کے اوپر کہ اللہ نے حلال کے ذریعے حرام سے بے نیاز کر دیا فطرت کا تغاظہ پورا کرنے کے لئے حلال میں اتنی وسط رکھی گئی ہے کہ شقی اور بدبک کے سوا کوئی حرام کی طرف جائے گا نہیں یہ خدبہ نکا ہے جس طرح سے بھوک کے اوپر اگر دین اعتراض کر دے وہ دین دین فطرت نہیں ہے جس طرح سے پیاس پر اگر کوئی دین اعتراض کر دے وہ دین دین فطرت نہیں ہے جس طرح تجسس پر علیہ اطلاق کوئی دین اعتراض کر دے وہ دین دین فطرت نہیں ہے اسی طریقے سے اگر جنسی معاملات کے بارے میں کوئی یہ سوال کر لے کہ یہ تمہارے اندر خواہش پیدا ہی کیوں ہوتی ہے تو یقین جانی ہے پھر وہ دین دین فطرت نہیں ہے امام یہ جملہ خدبہ نکا کے موقع پر کہہ ہی اس لئے رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے حلال کے ذریعے حرام سے بے نیاز کر دیا حلال کے ذریعے حرام سے بے نیاز کر دیا پھر اس کے بعد امام ایک آیت پڑھتے ہیں دو حدیثیں پڑھتے ہیں اور اس خدبے کو مکمل کرتے ہیں سورہ نور کی بہت مشہور آیت ہے کہ انکی کہ نکا کا احتمام کرو کوشش کرو کہ معاشرے میں اگر کوئی تمہیں نظر آئے کہ جو تنہا زندگی گزار رہا ہے تجرد کی زندگی گزار رہا ہے تو اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا کوشش کرو کہ وہ نیچرل انداز سے فیملی لائف گزار رہے چاہے اس وجہ سے وہ تنہای کی زندگی گزار رہا ہے کہ اگر تک اس کی شادی نہیں ہوئی ہے شادی کرنے کے قابل ہے اور شادی نہیں ہوئی شادی ہو کر ٹوٹ گئی اور تنہا زندگی گزار رہا ہے in either case کسی لائف پارٹنر کا انتقال ہو گیا in that case also پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ایون اگر غلام اور کنیزے بھی ہوں اور شادی کے قابل ہوں تو تنہا زندگی نہ گزار رہے اور معاشرہ اس حوالے سے ذمہ دار ہے کہ وہ کوشش کریں پھر پروردگار ذمہ لیتا ہے کہ اگر یہ مالی اعتبار سے فائننشلی ویک ہوئے فقیر ہوئے یگنی ام اللہ من فضلے اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا غنی کا مطلب عرب پرتی انہا نہیں ہے غنی کا مطلب ہے جو اپنے خرچیں اٹھا سکے جو اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے وہ کوششیں جو وہ پہلے کر رہا تھا اگر شادی کے بات کرے گا کلک ہونے کے امکانات زیادہ ہیں یہ پروردگار عالم نے اس میں ذمہ لی ہے یگنی ہم اللہ من فضلے واللہ واسعن علیم اللہ وسعت والا ہے اور اللہ علم والا ہے آپ دیکھ ڈالیے یہ اسلام کا احساس نہیں ہے آپ کو کتنے ہی ایسے عدیان ملیں گے کہ جن کے اندر اسرار اس بات کے اوپر ہے کہ اگر تم خدا سے قریب ہونا چاہتے ہو تو شادی نہیں کر سکتے تم تنہائی کی زندگی گزارو تب تم خدا سے قریب ہوں گے لیکن اگر اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہو تو پھر رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کا سوچو بھی مل اور یہ اسلام ہے کہ جو یہ کہتا ہے مولا کا جملہ ہے کہ اگر کسی نے شادی کر لی تو آدھا دین تو اس کا محفوظ ہو گیا فَلْيَتَّقِ اللَّا لِنِصْفِ الْآخر اور اب باقی آدھے دین کے بارے میں وہ اللہ کا تقوی اختیار کریں بعض نوجوان کبھی کبھی آتے ہیں اور کہتے ہیں ازرہ مزا کہ مولانا اگر ایک شادی کرنے سے آدھا دین محفوظ ہو جاتا ہے تو پھر آپ یہ بھی وضعات کر دیں کہ دو شادیوں کا نتیجہ کیا نکلے گا وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کہیں گے کہ پورا دین محفوظ ہو جائے گا اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ دوسری شادی کریں گے تو دین کا تو مجھے نہیں پتا آپ خود بھی محفوظ نہیں رہیں گے درود بیجئے محمد و آلِ محمد ایک مرتبہ اور درود بیجئے محمد و آلِ محمد تب آپ غور فرمائیے برادرانے عزیز بھوک فطری ہے پیاس فطری ہے جنسی خواہشات فطری ہیں اسلام کو ان پر کوئی اعتراض نہیں وہ خدا جس نے شریعت بنائی ہے اسی نے اس کائنات کو بنایا ہے وہ اس کے درمیان ایک سنکرونائز کرنے کا ایک پروسس ہے جس کو جاری کرے گا دین کا شریعت کا کوئی حکم ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو انسان کی فطرت کے خلاف ہو جائے یہاں تک پہنچنے کے بعد اب میں آپ کے سامنے ایک اور سوال رکھتا ہوں مجھے ایک باگت ہے یہ آپ باقی رہنا چاہتے ہیں یا فنا ہونا چاہتے ہیں انصاف سے مجھے بتائیے گا مروتن نہیں آپ باقی رہنا چاہتے ہیں یا فنا ہونا چاہتے ہیں کوئی ایک شخص بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہہ کہ میں فنا ہونا چاہتا ہوں یہ جو باقی رہنے کی خواہش ہے یہ کسی یونیورسٹی میں آپ نے سیکھی ہے حاصل کی ہے ایکوائرڈ ہے یا یہ بھی انسٹنکٹیو ہے یہ بھی فطری ہے کوئی بچہ کسی اسکول میں نہ گیا ہو وہ جوان کے جسے زندگی بھر اسکول کا مو نہ دیکھا ہو کالج کا مو نہ دیکھا ہو اس کو بھی آپ جا کر پوچھ لیجئے فطرت تو کہتے ہی اس کو ہے جو تبدیل نہیں ہوتی اس کو بھی آپ جا کر پوچھ لیجئے ہر ایک یہ کہے گا نہیں ساں میں فنا تو نہیں ہونا چاہتا میں باقی رہنا چاہتا ہوں اور اسلام کیا ہے دین فطرت تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسلام قبول کرے گا وہ فنا تو نہیں ہوگا تو موت تو نہیں آئے گی اس کو تو یہ جو ہم جنازے اٹھاتے ہیں اور احکام میید ہم پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں وہ کیا ہے مر تو وہ بھی گیا اور آپ دیکھئے اسلام نے ایسا بھی نہیں ہے کہ لگی لپٹی رکھی ہو قرآن مجید کی آیت ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزا تو چکھنا ہے تم کہیں پر بھی چلے جاؤ موت کے افریت کے پنجے آگر تمہیں دبوج لیں گے چاہے جاؤ جا کر مضبوط کلوں کے اندر جا کر چھپ جاؤ موت وہاں پر بھی آ جائے گی تو یہ دین دین فطرت ہے تو جب تک ہم نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تب تک اگر ہم مرتے تو تو ٹھیک تھا مگر اسلام قبول کرنے کے بعد اب یہ مرنے کا مطلب کیا ہے برادرانی عزیز یہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا معاملہ آپ نے گوھر فرمایا تھوڑے دن پہلے میں نے آپ سرس کیا تھا اسلام بھوک پر اعتراض نہیں کرے گا یہ بتائے گا کہ بھوک مٹاؤ کیسے اسلام پیاس پر اعتراض نہیں کرے گا وہ فطری ہے یہ بتائے گا پیاس مٹاؤ کیسے اسلام اس بات پر اعتراض نہیں کرے گا کہ جنسی خواہشات تمہارے اندر کیوں ہیں وہ یہ بتائے گا کہ ان کو سیٹسفائی کرو کیسے نکاح کے ذریعے سے کرو یہی ہے نا کہ فطری جتنے بھی تقاضے ہیں ان میں جو اجمال ہے اس کی ڈیٹیلز گائیڈنس کے ذریعے سے اسلام فرام کرے گا یہ ہے اس کے دین فطرت ہونے کا مطلب یہ بات ہم نے اسٹیبلش کی اب اس کے بعد یہ والا سوال کہ میں فنہ نہیں ہونا چاہتا میں باقی رہنا چاہتا ہوں اور اسلام دین فطرت ہے مسلمان ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں کے اندر اس دنیا سے تو چلے جانا ہے مرنا تو ہے اب کیس کیا ہے پھر یہ دین دین فطرت کیسے ہے جب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا تب تک اگر مر جاتے تو بات سمجھ میں آتی ہے اسلام قبول کرنے کے بعد مرنا یہ تو اس کے دین فطرت ہونے کے دعوے کے خلاف ہے یہ ہے وہ بنیادی سوال جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا اور اب آئیے ذرا سا اس کو ایڈریس کریں کیس یہ برادران عزیز کہ جو دوا ہے نا اسی دوا کو بیماری سمجھ لیا گیا جو دوا ہے اسی دوا کو بیماری سمجھ لیا گیا اس سوال کو اپنے ذہن میں رکھئے گا اور اب آئیے میرے ساتھ چلئے شکم مادر کے اندر جو کاروائی ہو رہی ہے اس کے اوپر غور کیجئے ہم اس دنیا سے جاتے ہیں مگر اس دنیا سے جانے سے پہلے اس دنیا میں آئے بھی تو تھے اور جب اس دنیا میں آئے تھے تو پروردگار عالم نے کچھ ہمارا روٹ رکھا تھا اس روٹ کے ذریعے سے ہمیں اس دنیا میں بھیجا اور وہ ہے شکم مادر جو ماں کی عظمت اور احترام اسلام نے بیان کیا ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ تمہاری ماں نے درد پر درد سہ کر تمہیں اپنے شکم میں پروان چڑھایا یہی ہے نا آج آپ قرآن مجید کو اٹھائیے اور دیکھئے پروردگار عالم کیا فرما رہا ہے پروردگار فرماتا ہے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے مسور وہ تصویر بناتا ہے وہ تمہاری تصویر بناتا ہے تمہاری ماں کے رحم میں تمہاری تصویر بناتا ہے جیسی چاہتا ہے بناتا ہے ذرا عظمت پروردگار کا یہ رخ اس پر بھی تو توجہ کریں دیکھیں برادرانے عزیز آپ بھی تصویر بناتے ہیں کسی کا دل ہو جائے ایک کاغذ لے اور تصویر بنانا شروع کر دے اور ہم بھی تصویر بناتے ہیں ہمارے تصویر بنانے میں اور خدا کے تصویر بنانے میں کتنا فرق ہے ہم جب تصویر بناتے ہیں تو تصویر بنانے کے لیے اندھیرہ نہیں ہونا چاہیے روشنی ہونے چاہیے ہم جب تصویر بناتے ہیں تو سطح کو ہموار ہونا چاہیے اگر سطح ہموار نہ ہو تو ہم تصویر بنا نہیں سکیں گے ہم جب تصویر بناتے ہیں تو احتمام کرتے ہیں کہ کہیں کوئی لکوٹ تو نہیں ہے پانی تو نہیں ہے ورنہ یہ تصویر خراب ہو جائے گی ایسا نہ ہو کہ تصویر ڈسٹرب ہو جائے پانی کی وجہ سے کسی اور وجہ سے تو ہم اس سے اس کو بچاتے ہیں تو ہمیں تصویر بنانے کے لئے روشنی بھی چاہیے سطح ہموار بھی چاہیے ہمیں تصویر بنانے کے لئے پانی سے اس کو بچانا بھی ہے اور وہ پروردگار ہے کہ جو تصویر بناتا ہے روشنی میں نہیں بناتا وہاں بناتا ہے جہاں تین تاریکیاں موجود ہیں وہ تصویر بناتا ہے اس جگہ پر کہ جہاں پر سطح ہموار نہیں ہے وہاں پر مسلسل حرکت موجود ہے اور پھر وہ تصویر بناتا ہے ہم بنانا چاہتے ہیں تصویر تو پانی سے اسے بچاتے ہیں اور وہ پروردگار ہے کہ جب تصویر بناتا ہے تو اس جگہ پر بناتا ہے جہاں لیکوڈ بھی ہے فلویڈ بھی ہے ساری چیزیں موجود ہیں اور پھر وہ وہاں پر تصویر بناتا ہے اور آخری بات اتنی ہے کہ ہم تصویر بناتے ہیں وہ تصویر تصویر ہوتی ہے اس کے اندر روح نہیں ہوتی ہے اور وہ پروردگار ہے کہ جب تصویر بناتا ہے تو اسے جیتا جاتا ہے انسان بنا دیتا ہے درود بھیجئے محمد و آلی محمد ہمارے مروم دوست ڈاکٹر غلام محمد رحمانی صاحب میرے بہت اچھے دوست تھے بلکہ سینئر دوست تھے خدا ان کے درجات کو بلند کر انتقال ہو گیا ان کا انہوں نے ایک مرتبہ مجھ سے اسی فنومنہ کو ڈسکس کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہا تھا وہ میڈیکل کالج کے اندر پڑھا کرتے تھے اپنے زمانے طالب علمی کو یاد کر رہے تھے تو انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ داؤزانی صاحب ایسا ہوا کہ ہم لوگ کتابیں ایکسچینج کرتے ہیں یہ تو آج کا زمانہ ہے انٹرنیٹ ہر چیز پی ڈی ایف فائل آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لی اس زمانے کے اندر یہ ساری فیسلیٹیز تو آبیر بل نہیں تھی تو بہت سے کتابیں اور غربت تو کتابیں ایکسچینج ہوتی تھی کہ ٹھیک ہے صاحب اس کتاب سے تم ابھی پڑھ لو پھر میں پڑھ لوں گا تو وہ کتاب انہوں نے اپنے دوست کو دی اس کتاب کے اندر جو ڈیفرنٹ سٹیجز ہیں جو رحم مادر کے اندر بچے کی ڈیولپمنٹ کے جو مختلف سٹیجز اور فیزز ہیں کہ پہلے ویک میں یہ ہوتا ہے پھر دوسرے ویک میں یہ ہوتا ہے پھر تیسرے ویک میں یہ ہوتا ہے چوتھے کہ ہم لوگ اس کو سٹیڈی کر رہے تھے وہ میرا دوست ہے وہ بھی ڈاکٹر بن رہا تھا وہ لے گیا کتاب پڑھنے کے بعد جب اس نے واپس کیے وہ کتاب تو اس نے اپنے قلم سے ہر سٹیج کے آگے ایک آیت قرآنی لکھ دی تھی یعنی اتنا وہ مسمرائز ہو گیا اس کو پڑھنے کے بعد کہ ہر سٹیج کے آگے اس نے اپنے قلم سے بے ساختہ لکھ دیا فَبِأَيَّ عَلَائِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے آپ نے غور فرمایا برادرین عزیز اچھا اب یہ معاملہ اس وقت میں چون ڈسکس کر رہا ہوں ہمارے اس سوال کے ساتھ اس کا براہراز تعلق ہے آئیے ایک پیرابل کی طرف توجہ کیجئے گا تمسیل شکم مادر میں بچہ کنسیب ہو گیا درست ہے اور وہاں پر وہ بڑھنے لگا تو دوسرے آرگنز جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں تمسیل ہے پیرابل ہے کہ جتنے دوسرے آرگنز ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن کر رہے ہیں لنگز ہیں ہارٹ ہیں کڈنیز ہیں وہ تو آلریڈی ایگزسٹ کرتے ہیں یہ نیا کوئی فینومینا آگیا ہے اور یہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے تو یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں فنا بقا سوال ذہن میں رکھیے گا ان دونوں کی آپس میں گفتگو کیا ہے ہارٹ لنگز سے بات کر رہا ہے لنگز کڈنی سے بات کر رہے ہیں یہ سب آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہم لوگ تو یہاں پر پہلے سے موجود تھے یہ نیا کون آگیا ہم تو پرانے یہاں پر سیٹلرز تھے یہ نیا کون آگیا یعنی دوسرے الفاظ میں یہ مہاجر کون آگیا یہاں پر اب یہ رسورسز کی ڈسٹریبیوشن کا ایشی ہوگا دوسرے دس مسئلے ہوں گے ہم لوگ تو پہلے ہی یہاں پر موجود تھے یہ نیا کون آگیا اچھا دن گزرتے گئے ایک دوسرے سے سوال کرتے چلے گئے جواب ملنی رہا پھر ایک دن ایک نے کہا کہ یہ جو بھی ہے نا بے فکر رہے گا نہیں چلا جائے گا یہ جو یہاں پر موجود ہے نا یہ موجود ضرور ہے بن یہاں پر رہا ہے مگر یہاں کے لیے نہیں بن رہا اس جملے پر توجہ کیجئے گا یہاں پر بن رہا ہے یہاں کے لیے نہیں بن رہا کیسے تمہیں پتا چلا دل نے سوال کیا گردے سے گردے نے سوال کیا لنگ سے یہ سب آپس میں گفتو کر رہے ہیں ایک نے کہا کہ جناب یہ رہے گا نہیں یہاں پر چلا جائے گا فکر مت کرو کہا کیسے تم کو کیسے پتا چلا کہا یہ بن یہاں پر رہا ہے مگر یہاں کے لیے نہیں بن رہا تمہیں پتا کیسے چلا کہا کہ دیکھو اس کی تو آنکھیں بن رہی ہیں آنکھوں کا گاہ میں دیکھنا یہاں تو اندھیرہ ہے یہاں پر تو اندھیرہ ہے اندھیرے میں تو دیکھا نہیں جا سکتا یہ اس کی آنکھیں بننا دلیل ہے اس بات کی کہ یہاں پر بن رہا ہے یہاں کے لیے نہیں بن رہا یہ اندھیرے میں نہیں رہے گا یہ وہاں جائے گا جو رنگ و نور کی دنیا ہوگی غور کیا آپ نے آجا پھر کہا کہ دیکھو درہا اس کے تو کان بھی بن رہے ہیں کان کا گاہم کیا ہے آواز سننا یہاں پر کوئی آواز ہے یہ تو خاموش جگہ ہے اس کے کانوں کا کام ہے سننا یہ کانوں کا بننا دلیل ہے کہ یہاں پر بن رہا ہے یہاں کے لیے نہیں بن رہا یہ کسی ایسی جگہ پر جائے گا جہاں پر شور ہوگا جہاں پر آواز ہوگی آجا درہ دیکھو اس کے تو پیر بھی بن رہے ہیں پیروں کا کام کیا ہوتا ہے چلنا دوڑنا یہاں پر کوئی جگہ ہے یہ کوئی میدان ہے اس کے پیروں کا بننا دلیل ہے اس بات کی کہ یہاں پر بن رہا ہے یہاں کے لیے نہیں بن رہا یہ کسی ایسی جگہ پر جائے گا کہ جہاں پر یہ بھاگ سکے دوڑ سکے ذرا دیکھو اس کے تو ہاتھ بھی بن رہے ہیں یہ ہاتھوں کا بننا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اٹھائے گا یہاں تو کچھ اٹھانے کے لیے ہے ہی نہیں یہ کسی ایسی جگہ پر جائے گا جہاں اپنے ہاتھوں کو یوز کر سکے یہاں پر بن رہا ہے یہاں کے لیے نہیں بن رہا تو آپ غور فرمائیے برادرین عزیز بن رہا ہے شکم مادر میں مگر وہاں کے لیے نہیں بن رہا دلیل کیا ہے آنکھیں دلیل کیا ہے کان دلیل کیا ہے ہاتھ دلیل کیا ہے پیر اب وہ جملہ میرا یاد کیجئے گا کہ جو دوہ ہے اسی دوہ کو بیماری سمجھا جا رہا ہے آنکھوں کا بننا دلیل ہے کہ ماں کے پیٹ کے لیے نہیں بنایا جا رہا اس دنیا کے لیے بنایا جا رہا ہے کان کا بننا دلیل ہے کہ شکہ میں مادر کے لیے نہیں بنایا جا رہا وہاں پر بن رہا ہے مگر بن اس دنیا کے لیے رہا ہے بلکل اسی طریقے سے پروردگار عالم نے بقا کی خواہش کو فطرت میں رکھ کر بتایا کہ تم دنیا میں بن رہے ہو مگر دنیا کے لیے نہیں بن رہے ہیں کسی ایسی جگہ جاؤ گے جہاں باقی رہ سکو یہاں بقا نہیں ملے گی یعنی معصوم سے کسی نے سوال کیا تو معصوم نے کہا اس دنیا کا تو حال یہ ہے کہ زندگی کو موت سے خطرہ ہے بیماری کو صحت کو بیماری سے خطرہ ہے پیسہ آ جائے تو غربت سے خطرہ ہے جوانی آ جائے تو بڑھاپے سے خطرہ ہے تو یہ تو خطروں سے گھریوی دنیا ہے تم وہاں جاؤ گے کہ جہاں پر تم باقی رہ سکو پھر وہاں پر موت کو بھی موت آ جائے گی پھر وہاں پر موت کے افریض کے پنجے تم تک نہیں پہنچ سکیں گے اچھا آپ برادرانے عزیز چلیے اگر یہ فنومنہ کچھ واضح ہوا تو اب آئیے ذرا اسی پیرابل کو تھوڑا سو اور آگے بڑھائیے مجھے ایک بار بتائیے وہ بچہ جب اس دنیا کے اندر آتا ہے تو آنا چاہتا ہے یہ دنیا اس کے لئے اجنبی ہے وہ شکہ میں مادر سے مانوس ہو چکا ہے وہ اس دنیا میں نہیں آنا چاہتا ہے جب وہ اس دنیا میں آتا ہے تو رو رہا ہوتا ہے تو کیا اس کے آنسوں کو دیکھ کر آپ اس کی ترقی کو روکیں گے اور آپ یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے رو رہا ہے تو اس کو وہیں پر رہنے دو کیا آپ یہ کریں گے آپ میں سے کوئی یہ نہیں کرے گا آپ اسے محبت کرتے ہیں جی ہاں آپ اسے محبت کرتے ہیں آپ اسے پسند کرتے ہیں جی ہاں آپ اسے پسند کرتے ہیں آپ کی اولاد ہے آپ کے جگر کا ٹکڑا ہے رو بھی رہا ہے اور وہ رو اسی لئے رہا ہے جو ماہرین نے نفسیات ہے ان سے آپ پوچھئے وہ اسی لئے رو رہا ہے کہ ایک اجنبی دنیا ہے کہ جہاں پر وہ جا رہا ہے ایک روٹین کا پروسس چل رہا تھا چلنے دو مجھے کیوں ایک سٹرینج ورلڈ کے اندر بھیجا جا رہا ہے اس سے اچھا نہیں لگتا کہ وہ نئی جگہ پر آئے وہ اسی پرانی جگہ پر رہنا چاہتا ہے مگر اگر وہیں پر رہ جائے تو ترقی نہیں کرے گا آپ چونکہ اس کا بھلا چاہتے ہیں تو اس کے رونے کو نظرانداز کر دیتے ہیں اور اس کو ترقی دینے کے لیے اس دنیا میں آنے دیتے ہیں فیسلیٹیٹ کرتے ہیں بلکل اسی طرح سے جو اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے چاہے وہ رو رہا ہو مہربان خدا اس کے ترقی کے راستے کو روکے گا نہیں فیسلیٹیٹ کرے گا اب میں آپ کی خدمت میں ارز کروں برادرانے عزیز وہی آپ کے مزاج سے کافی قریب ہو کا دیکھیں غور کیجئے ہوتا کیا ہے وہ بچہ تو آیا اس دنیا کے اندر رو رہا ہے اب وہ ماں کے سینے سے لپٹ جائے چمٹ جائے محبت کا اسے احساس ہو تو اب وہ معنوس ہونے لگتا ہے آہستہ آہستہ اس کے گریہ تھمنے لگتا ہے وہ انسیت کا احساس کرنے لگتا ہے شاید اسی لیے پروردگار عالم نے یہ احتمام کیا امیر المومنین کا جملہ ہے جو مرتا ہے مجھے دیکھتا ہے جو مرتا ہے مجھے دیکھتا ہے اب آپ غور کیجئے جب ماں کی محبت کا احساس ہوتا ہے تو یہ دنیا اس بچے کو اجنبی نہیں لگتی جو مومن اس دنیا سے جا رہا ہے علی کو دیکھ لیں تو وہ دنیا اسے اب وہ اجنبی نہیں لگتی مومن کے لئے پروردگار عالم نے یہ احتمام کر دیا اور جو دوسرے ہیں جو علی کا بغض رکھنے والے ہیں ان کے لئے تو وہیں سے عذاب شروع ہو گیا اور اس کی تفصیل میں جانے کی مجھے کوئی ضرورت بھی نہیں ہے تو اب آپ دیکھئے برادران عزیز کہ یہ دو تمثیلات تو ہوئیں اور وہی شکم مادر کے حوالے سے اب آئیے ذرا ایک تیسری تمثیل کی طرف اور اس کا تعلق بھی شکم مادر سے ہی ہے علم کلام کی کتابوں میں علم کلام کا مطلب وہ علم کے جس کے اندر اصول دین کو ان لینڈ ڈسکس کیا جاتا ہے وہاں پر یہ مثال بہت زیادہ بیان کی جاتی ہے اور وہ کیا ہے وہ کہتا ہے کہ فرض کیجئے وہ شکم مادر میں جو بچہ ہے اسے آپ ہاتھ لائن پر لے لیجئے تمثیل ہے نا بھابا تمثیل کے اندر تو بہت کچھ ہو سکتا ہے آپ اس کو ہاتھ لائن پر لے لیجئے اور آپ اس کو سمجھانے کی کوشش کیجئے کہ یہ دنیا کیا ہے وہ آپ سے ہاتھ لائن پر آ گیا اور آپ سے بات کر رہا ہے اور آپ اس سے بات کر رہا ہے کہ ہیلو میڈیر ہا رہی ہو بلکل ٹھیک ٹا آگا ہوں خیریت سے ہوں اگر ایک بات بتاؤ تم کو معلوم ہے کہ ان قریب تمہیں کہاں پر آنا ہے کہاں کہ نہیں پتا آپ بتائیے کہاں کہ تمہیں آنا ہے اس دنیا کے اندر جہاں پر اس وقت ہم لوگ موجود ہیں اچھا تو بتائیے وہ دنیا جہاں پر مجھے آنا ہے وہ کیسی ہے اب آپ اس کو ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں یہ دنیا کیسی ہے وہ کہاں پر ہے شکم مادر میں اس محدودیت میں اس قید کے اندر جو موجود ہے اس کو آپ نے سمجھانا ہے کہ یہ دنیا کیسی ہے اچھا آپ اس کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر بڑے بڑے سمندر ہیں دریا ہیں اس نے کہاں دریا کیا ہوتا ہے اس کا کوشن تو بڑا نیچرل ہے کہ یہ دریا کیا ہوتا ہے سمندر کیا ہوتا ہے اب آپ اس کو سمندر سمجھانا چاہتے ہیں اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ تم ذرا آس پاس دیکھو تمہیں کیا نظر آ رہا ہے ظاہر ہے کہ وہ فلویڈ وہ لیکویڈ اس کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ہے نا بس ایسا ہی بہت بڑا ہو تو وہ سمندر ہوتا ہے ایسا ہی جب بہت بڑا ہو تو وہ سمندر ہوتا ہے اور وہ کہے کہ ہاں ہاں اب مجھے سمجھ میں آگیا وہ کہے کہ ہاں مجھے سمجھ میں آگیا اور یہاں پر آپ بیٹھے اپنے دوستوں کے ساتھ ہس رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں وہ سابزادے کہہ رہے ہیں کہ مجھے سمجھ میں آگیا وہ لیکویڈ اور فلویڈ کو دیکھ کر سمجھ رہے ہیں کہ سمندر سمجھ میں آگیا گوھر گیا آپ نے اگر آپ نے کہا کہ بھائی یہاں پر جو ہے نا بہت بڑا آسمان ہے کہ یہ آسمان کیا ہوتا ہے آپ نے کہا ذرا تم دیکھو اب اس کو تو ماں کے شکم کی چھتی نظر آئے گی کہا کہ یہ جو ہے نا بس ایسا جب بہت بڑا ہو تو اس کو آسمان کہتے ہیں سمجھ میں آگیا وہ کہے کہ ہاں سمجھ میں آگیا اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ صاحب زادے کہہ رہے ہیں کہ ان کو آسمان سمجھ میں آگیا شکم مادر کی چھت کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آسمان سمجھ میں آ گیا تو آپ ہسیں گے اور آپ کا ہسنا بالکل حق ہے کیوں اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ اس بیچارے کو صرف ایک آئیڈیا ہوا ہے سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا ہے بس برادران عزیز جس طرح سے شکم مادر میں رہتے ہوئے اس دنیا کی معرفت کما حق کو حاصل نہیں کی جا سکتی اسی طرح اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی پوری معرفت حاصل نہیں کی جا سکتی ایک آئیڈیا ہے جو ہمیں دیا جا رہا ہے پلے سرات یہ ہے تمام تر چیزیں یقینا سمجھائی جا رہی ہیں مگر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہاں سب سمجھ میں آ گیا تو جس طرح اس شکم مادر میں موجود بچے کی بات سن کر آپ ہسیں گے اسی طرح سے آپ کی بات سن کر فرشتے ہسیں گے کہ یہ دنیا میں رہتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ سمجھ میں آ گیا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا گائنات کا بڑا پیارا تفسر ہے بہت سپردست جملہ ہے مولا کہتے ہیں کہ لوگ سو رہے ہیں لوگ اس وقت سو رہے ہیں جب آنکھیں بند ہوں گی تب جاگیں گے یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب اس دنیا میں ہیں تو جاگ رہے ہیں مولا کہہ رہے ہیں کہ لوگ اس وقت سو رہے ہیں جب آنکھیں بند ہوں گی تب وہ جاگیں گے ایک آئیڈیا ہے جو وہاں کے حوالے سے دیا گیا ہے بے شک اور اسی آئی ڈیو کو سمجھنے کے لیے آپ اس تیسری تمثیل کے اوپر گوھر کیجئے شاید چوتھی تمثیل اب تو یہ ایک بات مجھے بتائیے اور میں آپ کی خاص توجہ چاہتا ہوں اس کے اوپر مجھے ایک بات بتائیے وہ جو شکم ہے مادر میں بچہ بن رہا ہے ساڑھے آٹھ مہینے نو مہینے سوا نو مہینے ٹیکنیکلی تو شاید ویکس کے اندر گفتگو ہوتی ہے جو بھی ہے وہ اس پیریٹ کے اندر بنے گا مگر بنے گا کتنے عرصے کے لیے وہاں پر تو ساڑھے آٹھ نو مہینے آٹھ مہینے لگے اس کو تو اس دنیا میں بھی اس نے آٹھ مہینے گزارنے نو مہینے گزارنے نہیں جنرلی بننے میں اسے ساڑھے آٹھ نو مہینے لگیں گے مگر اس دنیا کے اندر ایوریج ایج کیا ہے پچھپنٹ ساٹھ ستر یا کینڈا میں شاید زیادہ ہوگی مگر اس ایج کے لیے وہ بن رہا ہے بن رہا ہے کتنے عرصے میں ساڑھے آٹھ نو مہینے سوانو مہینے اور رہے گا کتنے عرصے کے لیے اس دنیا میں ستر سال ساٹھ سال پچھپنٹ سال پچاس سال یہی ایوریج ہے اتنے عرصے کے لیے رہے گا اچھا آپ مجھے بتائیے اگر خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے شکم مادر میں کوئی کمی رہ گئی آنکھ سہی نہ بن پائی تو یہ کتنی دیر کی کوتائی ہوگی ممکن ہے کہ منٹ کی دو منٹ کی آدھے گھنٹے کی ایک دن کی کوتائی ہوگی مگر خدا نہ کرے اگر وہ آنکھ نہ بن پائی تو کتنے عرصے کے لیے یہ اندھا ہو جائے گا ایوری ایڈر دنگ کانسٹنٹ آپ فرض کیجئے میڈیکل کے اندر بھی ابھی کوئی ایڈوانسمنٹ نہیں ہوئی ہے اسی طریقے سے یہ بچہ آ جاتا ہے میں ہزا سوال یہ کر رہا ہوں کہ مجھے بتائیے وہ جو شکہ میں مادر کے اندر بچہ ہے اگر آنکھ سہی نہ بن پائی تو میکسیمم جو کتائی ہے وہ ساڑھے ہاتھ نو مہینے کی اس سے زیادہ کی تو نہیں ہے اس کے بعد تو اس دنیا کے اندر وہ آ گیا لیکن اگر آنکھ سہی نہ بن پائی تو ستر سال کے لیے اندھا ہو جائے گا اگر کان سہی نہ بن پائے تو ساٹھ ستر سال کے لیے وہ سماعت سے محروم ہو جائے گا اب آپ نے غور فرمایا لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی غلطی ہو سکتا ہے کہ ذرفیت کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو چند منٹوں کی ہو چند گھنٹوں کی ہو مگر بھگتنا کئی سالوں کے لیے پڑ جاتا ہے بس اسی چیز کو اگر سمجھئے تو آخرت سمجھ میں آ جائے گی کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو محتاط نہ کیا شکہ میں مادر میں وہ بچہ پوری طرح سے نہ بن پائیا تو ساٹھ ستر سال کے لیے بھگتنا پڑ جائے گا اور اگر اس ستر سال کی زندگی کے اندر کوشس نہ ہوئے تقویہ اختیار نہ کیا تو وہاں آخرت کے اندر بھگتنا پڑ جائے گا یہاں پر تو ستر سال کا معاملہ تھا وہاں پر ہے عبدالعباد یہ ستر سال پچپن سال ساٹھ سال اگر انسان کوشس نہیں ہوتا تقویہ پریزگاری اسی چیز کا نام ہے آپ نے غور فرمایا برادر نے عزیز فنا بقا وہ کانسپٹ معرفت کی محدودیت کانسپٹ کیوں وہاں پر اتنا زیادہ بھگتنا پڑ جاتا ہے یہ ہمارے سامنے رکھ دیا ہے پروردگار عالم نے کہ تم شکم مادر ہی سے تو ہو کر آئے ہو اب آخری بات سنیے اور یہ پیربل نہیں ہے یہ تو امیر المومنین کا بیان ہے مولا کائنات نیجر البلاغہ کے اندر ایک بات ارشاد فرماتے ہیں شکم مادر ہی کے حوالے سے اور مولا کائنات کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم دیکھتے ہو نا کئی دفعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے ریر ہے مگر ہو جاتا ہے نا کہ شکم مادر ہی کے اندر بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مر گیا روح پڑ گئی تھی اور وہیں پر روح نکل بھی گئی ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا ہوتا ایسا امیر المومنین فرماتے ہیں اب یہ مولا کے تفسرے پر ذرا غور کی جائے گا مولا کہتے ہیں کہ ایک بات بتاؤ جو اس بچے کے اندر روح پڑی تھی اس کو نکالا گیا ہے تو ملک الموت یہ کام کرتا ہے موت کا فرشتہ تو شکم مادر میں تم نے موت کے فرشتے کو جاتے ہوئے دیکھا روح خبز کر کے اسے باہر آتے ہوئے دیکھا تم نے صرف اتنا دیکھا جو اس کا ایفیکٹ تھا اور وہ کیا کہ بچہ مردہ ہے تو امیر المومنین فرماتے ہیں شکم مادر میں بچہ مر بھی گیا روح پڑی تھی روح خبز بھی ہو گئی نہ تم نے ملک الموت کو جاتے ہوئے دیکھا نہ ملک الموت کو باہر نکلتے ہوئے دیکھا اپنی محدودیت کا احساس تو کرو جب تم موت کے فرشتے کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے تو خدا کی معرفت کیا خاک حاصل کرو گے یہ تمہاری محدودیت ہے اب اسی سے میں اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں مجھے ایک بات بتائیے پھر اے مولا یا گائنات آپ ہی کیوں یہ فرماتے ہیں جب ایک تفعہ یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ خدا کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی تو پھر آپ یہ کیوں فرماتے ہیں اول الدین معرفت ہو اس کو تو میں پہلے آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں کہ دین کا تو آغاز ہوتا ہی خدا کی معرفت سے آپ نے غور فرمایا یعنی اور وہ والی دعا میں پہلے آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں اللہ امہ عرفنی نفسک فَإِنَّا قَائِنْ لَمْ تو عرفنی نفسک لَمْ عَارِفْ رَسُولَكْ اے مالک تیری معرفت حاصل نہ ہوئی تو تیرے رسول کی معرفت کہاں سے حاصل ہوگی اے مالک تیرے رسول کی معرفت حاصل نہ ہوئی تو تیرے ولی کی معرفت کہاں سے حاصل ہوگی اور اگر تیرے ولی کی معرفت حاصل نہ ہوئی تو میں اپنے دین میں گمراہ ہو جاؤں گا تو اب اسٹیبلش تو یہ ہوا کہ معرفت خدا ناممکن ہے جب ناممکن ہے تو حاصل نہیں ہو سکتی جب حاصل نہیں ہو سکتی تو رسول کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی جب رسول کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی تو علی کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی اور اس کا مطلب یہ ہے کہ دین حاصل ہی نہیں ہو سکتا ایک طرف مطالبہ ہے کہ معرفت حاصل کرو وما خلقت الجنہ والانساء اللہ لیابدون ہم نے تو پیدا ہی اس لیے کیا ہے جنوں کو انسانوں کو کہ وہ ہماری عبادت کریں عبادت کی تفسیر آپ دیکھ لیجئے معرفت سے کی گئی ہے کہ وہ ہماری معرفت حاصل کریں اور معرفت حاصل کرنا ممکن نہیں ہے یہ کتنا بڑا کانٹرڈکشن ہے جو مرجہ ہے اور زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے اس کی موت کیا ہے جائلیت کی موت ہے اور اب سنیے ذرا سلمان فارسی معرفت ناممکن ہے اور حاصل کرنا ضروری ہے کیا کانٹرڈکشن ہے سنیے سلمان فارسی مسجد نبوی سے باہر نکلے مدینہ منورہ مسجد نبوی باہر نکلے اور جب باہر نکلے ہیں تو کسی نے پوچھا سلمان فارسی سے اے سلمان تم مسجد نبوی سے آرہے ہو تو وہاں پر اللہ کے رسول تو یقیناً ہوں گے اللہ کے رسول تو وہیں پر ہوتے ہیں مسجد نبوی کے اندر اللہ کے رسول تو ضرور ہوں گے اکیلے تھے یا کوئی تھا سلمان فارسی جواب دیتے ہیں کہ بھائی اللہ کے رسول اکیلے تو نہیں تھے کوئی تھا کہ کون تھا کا میں نہیں پہچانتا معرفت پہچاننا کا میں نہیں پہچانتا کون تھا سلمان فارسی ایک بات کہہ دیں تو وہ سننے والا جو تو مطمئن ہو گیا مسجد کے اندر داخل ہوا اور دیکھا کہ پیغمبر اکرم کے ساتھ بیٹھے ہوئے مولا کائنات امیر المومنین تشریف فرمائے اور اب وہ شخص آپ کے محورے کے مطابق عرفیام دانہ پانی لے کر سلمان فارسی کے اوپر چڑھائی کر دیں پیغمبر اکرم کے پاس آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ سلمان کو اتنا ایگزجریٹ کرتے ہیں اس کے اسٹیٹس کو منہ اہل البیت یہ ہے اور وہ ہے اور ہم میں سے ہے اور ہم اہل بیت میں سے ہے اور آپ ذرا دیکھئے سلمان فارسی ابھی مجھ سے غلط بیانی کر رہے تھے کہ کیا کہا بھئی تم سے کہ اللہ کے رسول میں نے سلمان سے یہ پوچھا کہ بھئی مسجد سے آرہے ہو تو اللہ کے رسول کے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا تھا یا اکیلے تھے کہ اب سلمان نے کیا جواب دیا سلمان نے یہ کہا کہ کوئی تھا ضرور مگر میں اس کو نہیں پہچانتا اب یہ بتا ہے یہ علی بیٹھے ہوئے تو سلمان علی کو نہیں پہچانتے سلمان علی کو نہیں پہچانتے تو پیغمبر اکرم مسکرائے سمجھ بھی کہے کہ سلمان نے یہ کیوں کہا مگر مسکرائے اور کہا پھر ٹھیک سلمان کا کیس ہے سلمان کو بلاؤ جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اس کو تو بلاؤ سارے جھگڑے زیادہ تر اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ جس کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے اس کو نہیں بلائیا جاتا پیاس آرہیاں ہو رہی ہیں اسپیکولیشن ہو رہے ہیں گیس ورگ ہو رہا ہے اے بندہ خدا جس کے اوپر الزام لگا رہے ہو اس سے تو پوچھو کہ اس کا موقع کیا ہے تو اب جناب سلمان کے بارے میں پیغمبر کہتے ہیں کہ بھئی سلمان کا کیس ہے سلمان کو بلاؤ تو جناب سلمان کو بلائے گیا اور سلمان نے فارسی سے پوچھا گیا اللہ کے رسول پوچھتے ہیں بھئی یہ تمہارے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں جی اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں ہاں بھئی بتاؤ کیا کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول یقین جانئے میں نے اپنے کانوں سے سنا سلمان مجھے کہہ رہے تھے کہ مسجد کے اندر آپ کے ساتھ کوئی ہے مگر یہ نہیں پہچانتے اور یہ علی بیٹھے ہوئے تھے یہ علی کو نہیں پہچانتے سلمان فارسی پیغمبر اکرم پوچھتے ہیں ہاں سلمان بتاؤ تمہارا موقع کیا ہے سلمان فارسی کہتے ہیں اللہ کے رسول میں اپنی بات پر قائم ہوں کہا کیا مطلب کہ تم نہیں پہچانتے علی کو پیغمبر بھی ساتھ ساتھ مسکر آ رہے ہیں کہ تم نہیں پہچانتے علی کو کہ اللہ کے رسول یقین جانئے کہ میں اور علی کو پہچاننے کا دعویٰ کروں ناممکن ہے کہ کیوں کہ اللہ کے رسول آپ ہی سے میں نے سنا ہے کہ خدا کو کسی نے نہیں پہچانا یا میں نے پہچانا یا علی نے پہچانا مجھے کسی نے نہیں پہچانا یا خدا نے پہچانا یا علی نے پہچانا اور علی کو بھی کسی نے نہیں پہچانا یا خدا نے پہچانا یا میں نے پہچانا میں اپنے بارے میں غور کرتا ہوں نہ میں خدا ہوں نہ محمد مصطفیٰ ہوں میری مجال نہیں ہے کہ میں کیسے کوں کہ میں علی کو پہچانتا ہوں درود بھیجے محمد و آلی درود بھیجے گا محمد و آلی محمد مگر عزیزان وہ سوال تو اپنے جگہ پر ہے تو نہیں پہجان سکتے تو اس کے مطلب معرفت ناممکن ہے اور جب معرفت ناممکن ہے تو پھر اس کے بعد حکم کیوں دیا جا رہا ہے کہ معرفت حاصل کرو پھر یاد کیجئے مم ماتا ولم یارف امام زمانہ ہی ماتا میتتن جاہلی یا لذب وہی ہے یارف جو مر جائے اور نہ پہچانے اپنے زمانے کے امام کو ہم آخری امام کو کہاں پہچانے ہم تو پہلے امام کوئی نہیں پہچان پا رہے اور ممکن بھی نہیں یا اللہ پہچان ہے یا نبی پہچان ہے علامہ سید علی نقی صاحب بہت پیاری مثال وہ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کو سمجھنے کے لیے اس مثال کو یاد رکھی اور وہ کیا سوئی نیڈل ہوتی ہے اور اس کا ایک سراغ بھی ہوتا ہے شاید اس کو ناکہ کہتے ہیں آپ اگر اس کو سمندر میں ڈالیں علامہ فرماتے ہیں تو کیا ہوگا سمندر میں اگر آپ نے اس سوئی کو ڈالا تو پورا سمندر سمٹ کر اس سراغ کے اندر آ جائے گا نہیں آئے گا لیکن کیا یہ سوئی خالی ہاتھ واپس آئے گی ایسا بھی نہیں ہوگا ایک قطرے کی اگر گنجائش ہے تو وہ قطرہ ضرور آ جائے گا کیس کیا ہے مسئلہ صرف اتنا ہے برادران عزیز کہ اس نیڈل کے اندر اتنی ظرفیت نہیں پائی جاتی وہ کم ظرف ہے اس کے پاس اتنا ظرف نہیں ہے کہ وہ سمندر کو سمیٹ سکے مگر سمندر کا دسترخان وسیع ہے سمندر جو ہے سخی ہے وہ دینا چاہتا ہے وہ محروم نہیں کرنا چاہتا بس وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ کس میں کتنی گنجائش ہے اگر سوئی میں فقط ایک قطرے کی گنجائش ہے تو ایک قطرہ دے دے گا اگر آپ گلاس ڈالیں گے تو گلاس بھر پانی آ جائے گا بڑا برطن ڈالیں گے تو بڑا برطن بھر کر آ جائے گا سب کچھ آپ نکال لیجئے مگر آخر میں سمندر اتنا ہی نظر آئے گا بلکل یہی ہماری ذمہ داری ہے کہ آلِ محمد کے فضائل کا سمندر ہے بہرِ بے کراں ہیں ہر ایک اپنے زرد کے مطابق اس کے اندر ڈھوک جائے سب تو کسی کو نہیں ملے گا مگر خالی ہاتھ بھی کوئی واپس نہیں آئے وہ دسترخان بہت وسیع ہے بہت وسیع ہے یعنی آپ غور فرمائیے برادران عزیز یہ کوئی مبالغہ رہی نہیں ہے مولا کے بارے میں پیغمبر اکرم کے یہ فرامین یہ الفاظ ہیں کہ اگر دنیا کے تمام سمندر روشنہ ہی بن جائیں جتنے درخت ہیں ان کو کلم بنا دیا جائیں اور دنیا کے تمام جن اور انسان مل کر علی کے فضائل لکھنا شروع کریں لکھتے لکھتے تھک جائیں گے علی کے فضائل کا سمندر ختم نہیں ہوگا تو اس میں تو کوئی دورائے ہو ہی نہیں سکتی ہاں یہ ضرور ہے کہ ہر شخص اپنے زرف کے مطابق حاصل کر لے گا یہ ہے اور اب اس علی سے پہنچیے علی کے اس وارث تک جس کا نام علی ازغر ہے دیکھیں برادرانے عزیز آج اس شہزادے کا ذکر کرنا ہے وہ چھے ماہ کا نمنا بچہ فطرت کا تقاضی کیا ہے یعنی پرورجن تو وٹ ایکسٹنٹ انحراف کس حد تک ایک چھوڑا بچہ ہو ہر ایک کو فطری طور پر اس پر پیار آتا ہے کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی اس کے اوپر تیر چلا رہا ہے اس کے اوپر اگر کوئی لاؤڈ ہو جاتا ہے تو دوسرے مضمت کرتے ہیں کتنا چھوٹا بچہ ہے تم اس کے اوپر لاؤڈ ہو رہے ہو تم اس کے اوپر چلا رہے ہو فطرت کا تقاضی کیا تھا یعنی امام مظلوم جناب علی ازغر کو لا کر کیا بتا رہے ہیں کہ ذرا دیکھو کہ میرے مقابلے پر وہ افراد موجود ہیں جو پرورجن کی آخری حق پر ہیں جنہوں نے اس حد تک انحراف کیا ہے کہ انہیں اس بچے پر بھی رہم نہ آیا ملتا ہے مولانا غلام اسکری صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جب یہ کافلہ چلا ہے مدینہ منورہ سے اس میں جناب علی ازغر دو ہفتے کے تھے تازہ بلادت ہوئی تھی جناب فاطمہ سغرہ اس وقت بیمار تھی اور آپ جانتے ہیں کہ عام طور پر جو بیمار ہوتے ہیں جو نو مولود بچے ہوتے ہیں نیولی بہون ان کو ان کے قریب نہیں لے جاتے اس لئے کہ بڑے سنسٹیو ہوتے ہیں بیمار نہ ہو جائیں جب یہ کافلہ چلنے لگا تو جناب فاطمہ سغرہ نے حسرت کے ساتھ جناب رباب سے یہ کہا کہ اممہ ابھی تو میں نے اپنے بھائی کو اپنی گود میں بھی نہیں لیا اور آپ لوگ جا رہے ہیں سفر پر جا رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ازغر کو میری گود میں تو دے دیجئے جناب رباب نے ازغر کو گود میں دے دیا اور فاطمہ سغرہ اپنے بھائی سے بات کرنے لگی کان پر مو رکھ کے کہا کہ بھائی علی ازغر سب تو مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں تم بھی مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں اب یہ بہن بھائی کی محبت بھری باتیں ہیں پیار بھری باتیں ہیں یہ جملہ کا اب اس کے بعد عجیب کیفیت یہ ہوئی کہ ازغر کسی اور کی گود میں آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے فاطمہ سغرہ سے ایسے چپک گئے کہ کسی اور کی گود میں آنے کے لیے تیار نہیں فاطمہ سغرہ بھی بچی ہے مگر یہ تو بلکل نیولی بون دو ہفتے کے جناب علی ازغر کسی اور کی گود میں نہیں آتے جناب رباب نے کوشش کی ازغر نہیں آتے دوسری بی بیوں نے کوشش کی یہاں تک کہ جناب زینب نے کوشش کی جناب زینب کی گود میں بھی ازغر نہیں آ رہے باہر سے امام مظلوم کی آواز آئے بی بیوں تاخیر ہو رہی ہے ہمیں سفر پر روانہ ہونا ہے جناب زینب نے جواد دیا کہ بھائیہ ہم کیا کریں ازغر فاطمہ سغرہ کی گود سے کسی اور کی آغوش میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے امام مظلوم گھر میں داخل ہوئے جناب فاطمہ سغرہ کو دیکھا پیار سے دیکھا اور پھر اس کے بعد گود میں ازغر کو دیکھا فاطمہ سغرہ کی گود میں اسی کیفیت میں اپنے ہونٹ ازغر کے کان کے قریب لائے اور ایک جملہ کہا اے بیٹا ازغر میں تجھے تیری بہن سغرہ سے کبھی جدہ نہ کرتا مگر میرا کربلا کا جہاں تیرے وغیر نامکمل ہیں جب یہ جملہ امام مظلوم نے کہا ہے پہلے تو سغرہ کی گود سے کسی اور کی گود میں جانے کے لیے تیار نہیں تھا یہ جملہ سنا اور ہمک کر بابا کی آغوش میں آگئے حسین کی گود میں آگئے حسین نے پیار کیا سغرہ کو بھی پیار کیا رخصت ہوئے اور اب یہ قافلہ آگے بڑھا دیکھئے بابالہوائج جن کو کہا گیا بابالہوائج ہی میں یہ مجلس ہو رہی ہے بابالہوائج کہا گیا یعنی حاجتوں کی قبولیت کے لیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دروازہ کوئی تو بجا ہے نا کہ اس قربانی کو اتنا ہائلائٹ کیا گیا یہ بات وہ زیادہ سمجھ سکتے ہیں وہ بی بیاں جن کی آغوش میں ازگر جتنے بچے موجود ہیں وہ ان فیلنز کو زیادہ احساس کر سکتے ہیں اب دیکھئے برادران کربلا کا واقعہ پورا ہو گیا کربلا کا واقعہ ہو گیا اور سید سجاد آگئے مدینہ منورہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد 35 ورس تک سجاد نے گریہ کیا ہے مختلف حوالوں سے آپ جانتے ہیں کہ شام کو بہت یاد کیا کہ سب سے زیادہ مسائب کام پر پڑے شام الشام الشام صحیح ہے نا مگر سنیے یہ بھی سنیے سید سجاد مدینہ منورہ آگئے کوفہ میں انقلاب آگیا جناب مختار کی حکومت ہے اور جناب مختار قاتلان امام حسین سے بدلہ لے رہے ہیں چن چن کر گرفتار کرتے ہیں جناب مختار کا ایک بہت بڑا احسان ہے مقتل میں بہت ساری روایات جناب مختار کے ذریعے سے ہم تک پہنچیں ہیں کربلا کے واقعے کو سید سجاد نے بھی بیان کیا ہے جناب زینب نے بھی بیان کیا ہے خود پانچوں امام نے بیان کیا ہے بی بیوں نے بیان کیا ہے سب نے بیان کیا ہے ایک بیان کا طریقہ یہ بھی تھا کہ مختار قاتلوں کو گرفتار کرتے تھے ان سے اعتراف جرم کروایا کرتے تھے اچھا ان سب نے اپنے اپنے جرائم کارنامے کے انداز سے پہلے ہی ابن زیاد کے پاس سبمٹ کرائے تھے انام کی لالچ میں مختار جب حاکم بنے تو ان دستاویزات کو ان ڈاکومنٹس کو نکالا گیا گرفتار کیا گیا اور گرفتار کرنے کے بعد کہ اب بتاؤ کہ تم نے کربلا کے اندر کیا کیا تھا اور دیکھو میں میچ کروں گا کہ جو تم نے خود لکھ کر دیا ہے اس کے ساتھ میں کمپیر کروں گا جناب مختار نے ان کو رسوہ کیا ہے جب کوفے کا ایک شخص مدینہ منورہ پہنچا ہے تو سید سجاد نے اسے سوال کیا کہ اے شخص تو کوفے سے آ رہا ہے جی کہا مولا میں بلکل کوفہ سے آ رہا ہوں کہا کوفے کا کیا حال ہے کہا مولا میں کیا بتاؤں کوفے کا حال مختار امام حسین کے قاتلوں کو چن چن کر گرفتار کر رہے ہیں اور تحت ایک کرتے ہیں اعتراف کرواتے ہیں تحت ایک کرتے ہیں سید سجاد نے اپنا چہرہ جھکایا آنکھوں میں آنسو ہیں پھر چہرہ بلند کیا اور ایک جملہ کہا ہرملہ گرفتار ہوا ہرملہ پکڑا گیا وہ شخص جو کوفے سے آیا تھا اس نے کہا مولا میں حیران ہوں آپ کے سوال پر آپ نے حسین کے قاتل کے بارے میں نہیں پوچھا آپ نے عباس کے قاتل کے بارے میں نہیں پوچھا آپ نے اکبر کے قاتل کے بارے میں نہیں پوچھا آپ نے پوچھا تو اس نننے چھ ماہ کی علی ازگر کے قاتل کے بارے میں پوچھا کہا کہ تم کو نہیں پتا وہ تیر ازگر کو نہیں لگاتا ہم آل محمد کے دل کے پار ہو گیا ہم ازگر کے اس ماسوم خون کو فراموش نہیں کر سکتے ہیں ہم بھول نہیں سکتے وہ کہتا ہے مولا اب تک ہرملہ تو گرفتار نہیں ہوا ہرملہ تو نہیں پکڑا گیا سعید سجاد نے اس موقع پر ہرملہ کو بدعا دیئے یہ بہت ریر ہے آل محمد کے گھرانے میں مگر بدعا دیئے سعید سجاد نے یہ شخص جب پلٹ کر واپس گیا ہے نا کوفہ تو اس نے دیکھا مختار کا دربار سجا ہوا ہے اور ہرملہ کو گرفتار کر کے لائے جا رہا ہے جب ہرملہ کو گرفتار دیکھا تو اس نے بے اختیار نعرہ تکبیر بلند کیا اللہ اکبر اتنی تیز آواز میں یہ نعرہ بلند کیا اس نے کہ مختار متوجہ ہوئے اور کہنے لگے خدا کی کبریائی میں کیا شبہ ہے مگر اس وقت نعرہ تکبیر لگانے کی کوئی خاص وجہ کہا امیر میں کیا بتاؤں میں ابھی مدینہ سے جسٹ کوفہ میں داخل ہوا ہوں مدینہ میں تھا ابھی کوفہ میں داخل ہوا ہوں مدینہ میں میری ملاقات سید سجاد سے ہوئی تھی سجاد نے آپ کے بارے میں پوچھا اور یہ پوچھا کہ حرملہ گرفتار ہوا یا نہیں ہوا اس وقت تو میں نے کہہ دیا کہ نہیں گرفتار ہوا یہاں آیا اور میں نے حرملہ کو گرفتار دیکھا میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور میں نے بے اختیار نعرہ تکبیر بلند کر دیا مختار نے یہ جملہ سنا آنکھوں میں آس ہوا گئے اور حرملہ سے کہتے ہیں اے حرملہ بتا کہ تُو نے کربلا میں کیا کیا تھا کہ سجاد تیرے بارے میں خاص پوچھ رہے ہیں بتا تُو نے کیا کیا تھا کربلا میں حرملہ ہاتھ جڑ کر کہتا ہے امیر جو سزا دینی ہے دے دے مگر مجھ سے یہ مت پوچھ کے میں نے کربلا میں کیا کیا تھا مختار کہتے ہیں تجھے بتانا پڑے گا کہ تُو نے کربلا میں کیا کیا ہے تجھے بتانا پڑے گا حرملہ کہتا ہے امیر سننا چاہتے ہو تو سنو میرے پاس جو تیروں کی تعداد تھی سات تیر تھے کل ان میں سے چار نشانے پر نہیں لگے صرف تین تیر تھے جو نشانے پر لگے مختار کہتے ہیں بتا تُو نے پہلا تیر کس کو مارا کہا امیر پہلا تیر میں اس وقت میں نے استعمال کیا ہے جب ابباس مشک سکینہ کو بھر کر خیموں کی درف جا رہے تھے عمر سعید نے حکم دیا اے حرملہ یہ مشک خیمے میں نہیں جانے چاہیے اس موقع پر میں نے تیر کو کمان میں جوڑا اور جب رہا کیا مسجدی پانی بہا پھر ابباس زلجنہ کے اوپر ٹھہر نہ سکے وہ زمین کے اوپر گرے ہاتھ تو کلم ہو چکے تھے بازو کلم تھے زمین کے اوپر گرے مختار کہتے ہیں بتا تُو نے دوسرا تیر کب مارا ہرملہ نے دوسرا تیر سکپ کر دیا وہ ڈائریک تیسری تیر پر چلا گیا اس نے کہا میں نے اگلا تیر اس وقت مارا کہ جب حسین زلجنہ کے اوپر ڈگمگا رہے تھے زخمی تھے ڈگمگا رہے تھے اور ایسے میں عمر سعید نے مجھے حکم دیا کہ اے حرملہ کچھ ایسا کر کہ حسین زلجنہ سے زمین کے اوپر گریں میں نے امیر ایک تیر کو رہا کیا وہ تیر جا کر حسین کی پیشانی پر لگا خون کا فوارہ نمودار ہوا چاری ہوا اور پھر اس کے بعد حسین زلجنہ کے اوپر ٹھہر نہ سکے وہ زمین کربلا پر گریں اور اب مغتار کہہ دیں بتا تُو نے تیسرا تیر کم مارا کہ امیر اس تیر کے بارے میں مجھ سے سوال مت کر میں اس کے بارے میں نہیں بتانا چاہتا مجھے جو سزا دے نہیں دے دے کہا تجھے بتانا پڑے گا کہ تُو نے تیسرا تیر کم مارا کہ امیر یہ وہ وقت تھا جب بچہ باپ کے ہاتھ پر تھا اور حسین یہ کہہ رہے تھے کہ اے فوجہ اس کیا اگر تمہاری نگاہ میں کوئی خصوروار ہے تو میں ہوں نا اس بچے نے کیا خصور کیا ہے ارے اس کی ماں کا دودھ تک خوشک ہو چکا ہے آؤ آگے بڑھ کر اس کو پانی پلا دو امیر کس نے پانی نہ پلایا حسین نے اس بچے کو جلتی ریٹ پر رکھ دیا اور کہا تم سمجھتے ہو بچے کے بہانے میں پھیلوں گا یہ لو جلتی ریٹ پر میں نے بچے کو لٹا دیا بچہ جلتی ریٹ پر تڑپتا رہا مگر کسی نے پانی نہ پلایا اور پھر جب حسین نے اپنے ہاتھوں پر بچے کو بلند کیا اور ایک جملہ کہا اے بیٹا تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو تم بتاؤ کہ تم کتنے پیاسے ہو ازگر نے اپنا رخ کیا فوجی عشقیہ کی طرف سوکھی زبان سوکے ہونٹوں پر پھیرتے جاتے ہیں تلا تم بربا ہو گیا ہم اگر پانی کسی نے نہ پلایا حرمالہ کہتا ہے عمر سعید نے حکم دیا یا حرمالہ اتقلام الحسین حسین کی بات کو قطع کر دے میں نے تین بھال کا تیر جو گھوڑے کی گردن کو توڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ کمان میں جھوڑا اور جب رہا کیا تو کیا ہوا مقتل کی الفاظ ہیں فَتَقَلَّبَ السَّبِيُّ عَلَىٰ يَدْهِ الْإِمَامَ وہ بچہ بھاپ کے ہاتھ پر منقلب ہو گیا حسین نے اپنے چلوں میں خونِ حلی عزگر کو جمع کیا اور پھر اپنے چہرے پر مل کر یہ کہا ارے میں اسی طرح سے اپنے نانا محمدِ مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری دوں گا مگر رباب کو کہتا ہے کہ عزگر شہید ہو گیا سات مرتبہ آگے بڑھے سات مرتبہ پیچھے ہٹے درِ خیمہ پر پہنچے اور رباب سے یہ کہتا ہے رباب میں تیرا کون ہو کہ آپ میرے والی آپ میرے وارس آپ میرے آقا کہا اے رباب لے تیرے بچے کو پانی تو پیڑا نہ سکا یہ تیر کھا کر واپس آیا ہے رباب تسلی دیتی ہیں یا بنی یا مصر کا یونہار اے بیٹا تیری عمر کے تو جانور بھی زبا نہیں کیے جاتے ارے وہ کون شکی اور بدبک تھا کہ جس نے تجھے سی یا حسین 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 موسیقی